نمسکار دوستو آپ کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل گول انڈین آرمی میں تو دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گلز انڈین آرمی کی بھرتی کے بارے میں کی مہلہوں کی جو بھرتی ہے اس میں آپ کو کتنی لمبائی چاہیے کتنی پہڑائی چاہیے کتنی ایج ہونے چاہیے اور کتنی دور آپ کو لگانی پڑے گی ہم آپ کو دو جار بیس اکیس کا سیڈل بتانے والے ہیں میں آپ کو آج بتانے والا ہوں کی انڈین آرمی میں ہر سال نیا سیڈل آتا ہے لمبائی کو لے کر پڑائی کو لے کر ایج کو لے کر اور دورہ کو لے کر تو آج ہم آپ کو یہ سب بتانے والے ہیں اگر آپ نے پہلے کبھی دیکھا ہے لمبائی پڑائی دورہ کے بارے میں تو آپ اسے بھول جائیے کیونکہ آپ کو دو جار بیس اکیس میں ہی اب بھرتیاں دیکھنی ہے تو آپ کو دو جار بیس اکیس کا ہی بتاؤنا چاہیے دوستو انڈین آرمی میں ہر سال نیا رول آتا ہے نیا شیڈول آتا ہے تو آپ کو ویڈیو پوری دیکھنے اگر آپ کو بھرتیوں کے بارے میں جانکاری چاہیے مہیلاؤں کی بھرتیوں کے بارے میں جانکاری چاہیے تو ہم آپ کو سو پرتیشت گارنٹی دیتے ہیں کہ جب بھی بھرتی آئے گی ہم آپ کو اپنے چینل پر بتا دیں گے ویڈیو کے مادیم سے ہم آپ کو جانکاری دے دیں گے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو چلو دوستو ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کو دو رہ کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ آپ کو کتنی دور لگانی ہوگی بھرتی میں تو دوستو آپ کو سولہ سو میٹر کی دور لگانی ہوگی اگر آپ کو فرش گروپ میں آنا ہے تو آپ کو سولہ سو میٹر کی دور سات منٹ تیس سیگنڈ سے پہلے پوری کرنی ہوگی جس میں آپ کو پورے مارس ملیں گے یعنی آپ کو ساٹھ میں سے ساٹھ نمبر آپ کو ملیں گے اگر آپ صرف رننگ پاس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سولہ سو میٹر کی دور آٹھ منٹ سے پہلے پوری کرنی ہوگی جس میں آپ کو سیکنڈ گروپ میں رکھا جائے گا جس میں آپ کو ساٹھ میں سے اٹھالیس نمبر ملیں گے ٹھیک ہے اگر آپ آٹھ منٹ کی دور پاس کر لیتے ہیں تو آپ پاس مانے جائیں گے دوستو اس کے بعد آپ کا لونگ جمپ ہوگا جو کی دس فیٹ کا ہوگا جو نورمل ہی ہوتا ہے اسے لگ بگ سب ہی گرلز پار کر لیتی ہیں اس کے بعد ہائی جمپ یعنی اونچی کود ہوتی ہے جو تین فیٹ کی ہوگی یہ سب ہی نورمل ہے اسے سب ہی پار کر لیتے ہیں اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ آپ کی ایج کتنی ہونی چاہیے دوستو اس میں آپ کی عمر سارے سترہ سے اکیس ورش کے بیچ ہونی چاہیے یہ صرف جیڈ کے لیے ہے اگر آپ کلرک اور ٹیکنیکل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو پروائیڈ کرا دیں گے اس کے بعد ایجوکیشن کوالیفیکیشن کے بارے میں جان لیتے ہیں تو جیڈ کے لیے آپ کو دس فی پاس ہونا چاہیے پیتالیس پرتیشت انگوں کے ساتھ اور ہر ویشے میں آپ کو تیتیس تیتیس پرتیشت سے زیادہ نمبر ہونے چاہیے آپ کے دوستو اب بات کر لیتے ہیں ہائٹ کی کہ اس میں آپ کی جو ہائٹ ہے وہ کتنی ہونی چاہیے دوستو اس میں جو آپ کی ہائٹ ہے وہ ایک سو بیالیس سینٹی میٹر ہونی چاہیے اور آپ کا جو ویٹ ہے وہ آپ کے لمبائی کے انصار ہی ہونا چاہیے لگ بگ آپ کا پچاس کلو ویٹ ہونا چاہیے دوستو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو ایج ہائٹ رننگ اور کوالیفیکیشن کے بارے میں بتا دیا ہے جب بھی آپ کی بھرتی آئے گی ہم آپ کو ویڈیو کے مادگیم سے بتا دیں گے اس لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے دھنیواد جائے ہند